فلسلینیوں کے خلاف بترین مظالم کے بعد بترین مظالم کا ایک اور دور شروع ہونے والا ہے اور یہ ایک بات اب روز روشن کے طرح آیا ہے جو اسرائیل کا وزیراعظم ہے اس نے بتا دیا ہے کہ ابھی جو ہم بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں دس جس تب بگیننگ اس طرف شروعات ہیں ہم نے اس تمام چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کو دوبارہ سے محسور کر لیا ہے یعنی محسور تو پہلی تھے لیکن اس کے اوپر جو سیج ہے وہ ہم نے ٹائٹن کر دیا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا وہ اس طرح اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جیسے آپ وہاں پر بڑی سپلائز موجود ہیں اور میں بی بی سی کے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ پانی اور آئل اور کھانا وغیرہ جو ہے یہ ہم نے یہ اسرائیل نے کہا کے بند کر دیا اور اس کے اوپر ہم رپورٹ کر رہے ہیں وغیرہ کے اندر میڈیسنز بھی آتی ہیں وغیرہ کے اندر شیلٹر بھی آتا ہے وغیرہ کے اندر بچوں کا دودھ بھی آتا ہے وغیرہ کے اندر زنگی کو گزارنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب آتی ہیں جو اسرائیل نے مکمل طور پر اب بند کر دی اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر تقریبا ہزار کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جو حماس کی انکرشن تھی اس انکرشن کے اندر ان کے نو سو کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ تو پورا اتارنا ہے اور جن لوگوں کو انہیں گھروں سے نکالا ہے وہ گھروں سے نکل کے کدھر جاتے ہیں اگر آپ غزہ کو ذہن میں رکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ گھر چھوڑ کے تو وہ دور پاریوں کے اوپر چلے جائیں گے یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا علاقہ ہے اس کے اندر اگر آپ گھر سے نکل کے تو ڈیڑھ کوس دور آپ سکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سکول کے اندر بھی آپ اتنے ہی ولنرے بلنے ہیں جتنے آپ گھر کے اندر ہیں تو جب یہ سائرن بجا کے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتوں کا ذہن میں رکھیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی ڈسمیلیشمنٹ ذہن میں رکھیں اور یہ ابھی ایک کنسنٹریٹڈ ایریے کے اندر کر رہے ہیں اس ایریے کے اندر سے تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار کے قریب جو لوگ یہاں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کے جو غم ہے اور اس کا جو ٹیرر ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ نے یہاں وٹنس نہیں کیا ہو کیونکہ ہم ریفیجیز کیمپس میں بہت زیادہ گھومے ہوئے ہیں اس علاقے سمیت ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہوتے ہیں ان کی زنگیوں پر کیا گزرتی ہے یہ صرف ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو اوپر سے بمبارڈ بورٹ بھی نظر آ رہی ہے اور اب گراؤنڈ اوفینسف کی بات بھی چل رہی ہے گراؤنڈ اوفینسف کیا ہونے ہیں انہوں نے اپنی فوجیں موف کرنی ہیں میرے خواہ میں 32 بٹیلینز کی بات سن رہا ہوں کہ آلیڈی جو مقبوضہ علاقوں کے درہوں نے بارڈر بنایا ہے وہاں پر انہیں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہ کہتے ہیں صفایہ کرنا ہے ان کا ماننا یہ ہے اسرائیل کا کہ ہم نے پندرہ سو ہماس کے بندے مار دی ہیں اور ہم فائنل سلوشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ایک قتل و غارتگری کا ایسا بازار گرم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی جو اسرائیل کے حملوں کو جسٹیفائے کر رہے ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے جی کہ اسرائیل کے ساتھ زیادتی بڑی ہوئی ہے پچاس سال ہو گئے ہیں پچاس سال میں اس سے بڑا حملہ نہیں ہوا تو حملہ ہونے کی وجہ بھی تو آپ دیکھیں حملہ ہونے کی وجہ کیا تھی جو آپ سٹلرز کو فلسطینیوں کی زمین کی اوپر کھڑا کر رہے تھے وہاں پر آپ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہمیلی ایٹ کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آپ نے مار دیا وہاں پر آپ نے سی جالڈی رکھی ہوئی ہے اور ہر چیز کے لیے آپ ان کو ترساتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ریفیجی کیمپ بنا ہوئے یہ ایسے ریفیجیز ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ریفیجیز بنے ہوئے کہیں سے آپ کو کسی قسم کو کوئی صدا نظر نہیں آ رہی ہے کسی اسلامی ملک کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں کچھ بیانات آپ کو نظر آئیں گے آپ کو کچھ کنسرنز نظر آئیں گے لیکن یہ جو میں بار بار بتایا جاتا تھا نا جی کہ بڑے طاقتور ممالک ہیں اور مسلم ممہ کا ہم دفاع کرتے ہیں مسلم ممہ کا تو آپ چھوڑ دیں جو عرب ممالک ہیں عرب اپنے عرب ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے حق میں بول نہیں رہے تو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ یہ بتایا جاتا تھا ہماری بڑی اسوسییشن ہے اور ہم فلسطین کے ساتھ بڑا اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں اور اس کے حق میں ہم بڑی آواز بلند کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک میسکر ہونے والا لیکن آپ کو کہیں سے کوئی آواز تو کیا آپ کو کوئی کنسرن کے لیے سر بھی ہلاتا وہ نظر نہیں آتا اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں سے ایک سولہ فٹ کا کمانڈر ہم نے بھیجا تھا جو اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور فورس چالیس ممالک پر مبنی فورس کا کمانڈار تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کیسے پاکستان کے لیے کتنی عزت کی بات ہے کہ پاکستان کے کمانڈر کو چالیس ممالک کی کمانڈ ملی ہے دنیا میں جہاں پر بھی مسلم ممالک کیوں پر مسئلہ ہوگا یہ کمانڈر جو ہے جو سولہ فٹ کا ہے پاکستان سے گیا ہے جس کا نام جنرل ریٹائر رحیل شریف ہے وہ جا کے تو ان لوگوں کی مدد کرے گا آپ کو رحیل شریف تو پچھلے تین سال میں کی نظر نہیں آیا آپ کو رحیل شریف اب بلکل بھی نظر نہیں آئے گا یہ وہ رحیل شریف ہے جس نے فوج کی وردی میں ہوتے ہوئے اپنے لیے سعودی عرب کے اندر جا کے اس نوکری کا بقیادہ بندوبست کیا اور پاکستان کے اندر انہوں نے حکومتوں کو نتھ ڈالی ہوئی تھی کہ جی یا میں نے وہ ایکسٹینشن دیو تو یا پھر کوئی اور بندوبست کرو اور نہ صرف ایکسٹینشن نہیں دیتی تو پھر میں نے آرمی چیف تو بھی وڈا ایک چیف بنا دوں ایک بقیادہ آرمی چیف کے عہدے سے اوپر ایک عہدہ بنانا چاہ رہے تھے اور ایوب خان کی طرح اپنے آپ کو ایک سوپر آرمی چیف کے طور پر متعرف کروانا چاہ رہے تھے وہ تو سعودی عرب کا شکریہ کہ انہوں نے نوکری آفر کر دی اور چونکہ ڈالر اتنے مل رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹینشن میں اور ایوب خان سے بڑا عہدہ لینے میں تو مجھے کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے تو میں پھر سعودی عرب کی نوکری میں کر لیتا ہوں پھر بڑی تلواریں بھی لہراتے ہوئے آپ کو نظرہ ڈانس کر رہے تھے یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں تو رحیل شریف کی در ہے رحیل شریف کی استعارہ ہے ایک مثال ہے جس کے ذریعے آپ اس تمام ہوا کے سے بھرے ہوئے غباریں کو ٹھوس ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے مسلم امہ جس کا نام ہے اسلامی ممالک کا اتحاد بدترین مظالم ہیں جو ہو رہے تھے اور اب مزید ہونے والے ہیں اور یہ تمام فورسز یہ تمام ممالک میں بیٹھے ہوئے رحیل شریف جیسے لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر اس سے اپنے آپ کو پرے رکھے ہوں ہیں یعنی ایک بیان بھی جاری کرنے کے قابل نہیں ہے تو جو اگر آپ بیانی جاری کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر تلواریں لہلار لہرا کر لوگوں کو ابرس کرنے کی کیا ضرورت تھی کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ اپنی جیبیں گرم کریں اور جب بھی یہ جاتے ہیں اس طرح کی نوکیاں لیتے ہیں تو پھر عمروں اور حج کی جو ہے وہ کتاریں لگا دیتے ہیں عمومن خداونتالہ کہ اس وعدے کی اوپر جو اس نے ہم پر احسان کی صورت میں کیا ہوا ہے کہ وہ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے ایک ہی دعا موثر دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور بندے کی زنگی سمر جاتی ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے درجنوں عمرے کر کے کتنے گناہ بخشوانے ہیں اگر اتنے گناہ ہیں آپ کے اور وہ کیسے گناہ ہیں جو بخشیں نہیں جا رہے ہیں تو بنیائی طور پر ایک پریولیج لیتے ہیں اس پریولیج کو استعمال کرتے ہیں اور آرام سے زنگی گزارتے ہیں اور یہ اکروس تا بورڈ آپ کو اگر آئیل شریف جو ہے وہ مصری ہوتا یا قطری ہوتا تو پھر بھی میں یہی بات کر رہا ہوتا کہ بھی آپ نے چالیس ممالک کی فورس بنائی ہوئی ہے کدھر ہے وہ فورس تمام ممالک کے جو ہتھیار ہیں وہ کدھر ہیں اور یہ صرف فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے آپ کو کشمیریوں کا بھی اس کے اندر حوالہ دینا ہوگا جو ہمارے بلکل بغل کے اندر موجود ہیں تو جہاں پر بھی کمزور لوگ طاقتور ممالک اور گروہوں کی گرفت میں ہیں وہاں پر وہ جب مدد کی طلب کرتے ہیں تو ان کو مدد نہیں ملتی ہماس نے ایک بہت بڑا سٹریٹیجک گیمبل کیا ہے اس گیمبل کی کاؤس پے کرنی پڑے گی اس کے اوپر ڈیبیٹ آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کو یہ گیمبل کرنا چاہیے تھا یہ نہیں لیکن تجزیہ کار کل میرے پروگرام کے اندر تو کم از کم اس کے اوپر اتفاق کر رہے تھا چار مختلف تجزیہ کاروں میں کہ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو فلسطینیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اس طاقت کا ہم نے کیا کرنا جس طاقت کے ہم ہر وقت بول بولتے رہتے ہیں اس کوالیشن کا ہم نے کیا کرنا جس کو ہمارا سولہ فٹ کا آرمی چیف جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے لیکن نہ آپ کو اس کی شکل نظر آتی ہے نہ آپ کو اس کی طرف سے کوئی بیان نظر آتا ہے چپ کر کے آرام کر کے وہ پیسے کمارا ہے اگر ایسے ہی آپ نے مسلم اما کا چلانا ہے تو پھر مسلم اما کے میں بات کرنی بند کر دینی چاہیے نیکس ٹائم اگر کوئی اس قسم کی کوالیشن بنتی ہے اور اس قسم کا کمانڈر آپ کو بتاتا ہے جی کہ میں بڑا بڑا ٹیپو سلطانہ تو آپ مو پھیر لیا کریں اور زیرے لب وہ باتیں کر لیا کریں جو ہم آن کیمرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں